اے بینار پاکستان قواہ ہو جا اے مسجد بادشاہی قواہ ہو جا تو کون ہو کون ہو کون ہو میں بھی سننی تو بھی سننی سننی پاکستان ہے میں درچنوں اکابرین کے حوالے پیش کر سکتا ہوں سننی جو کٹر ہو اور پکا ہو رفضی اسے سننی نہیں کہتے جو ان کی بھولی بولے اسے سننی کہتے ہیں اور کٹر کو ناس بھی کہتے ہیں آج تاریخ نے ایک بار پھر یہ شامع کر دیا ان کے الزام سے پتا چلا کہ ہم کل بھی سننی تھے ہم آج بھی سننی ہیں اپنے بڑوں کے فتوے تمہیں یاد نہیں جنہوں نے انہیں یزید کہا تم کیوں اس یزید کے ابن زیادہ لے ہوئے ہو آج پی ٹی آئی سے پیپرز پائٹی سے نون سے لے بوٹ اور ٹکٹ کی بھیگ مانگے والے بی سیبزادے یہ سننی کنفرنس جو سب کو مسترد کرتی ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہم انگریز کے نوکروں کو پارلیمنٹ کے سامنے سے ٹھوک کر پوک کی مار کے پیچھے ہٹا کے ہاتھ سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھول لیں گے آئی بیک تو سے آئی ریکویسٹ یہ سمانہ گزر گیا یہ کہہ رہا ہوں میں جورشوں سے ہماری رہوں سے بھاگ جاؤ ہمیشہ ہونٹوں پہ اب ہمارے یہ التجائیں نہیں رہیں گی یہ سیبزادے یہ پیرزادے نہ چھیڑیں مسلک یزمتوں کو کسی سی مسلک کو آنچ آئی چکی نگاہیں نہیں رہیں گی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں المؤمنون اذا احبت سنت والجمع مومن جب سننی بن جاتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں کو فرمایا تھا انتما سیدیدہ شباب اہل الجنہ وَقُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ سُنَّةُ کیا یہ حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھی ٹھنڈک بھی ہو ایک بار پھر تصور تو کرو کہ مدینہ منورہ کا دیس ہے اور میری آقا علیہ السلام کی مجلس مبارک ہے اور تذکرہ اہل سنت کا ہو رہا ہے مجھے فکرِ رضا کی عدالت میں پیش کرو اگر فکرِ رضا سے ایک انچ کا کروڑوہ حصہ بھی میری کو غلطی ہوگی میں پھنس ہی قبول کروں گا فکرِ مُچتت ہو فکرِ گنجے بخش ہو فکرِ غریب نواز ہو ہم نے ہر موٹ پہ ٹکریں مار مار کے بچائی مسلک ہے یہ گرچے کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسان یفقاو قولی ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ الازین وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیک يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلیک وآصحابك يا سیدی يا حبیب الله السلام علیک يا سیدی يا خاتم النبیین وعلى آلیک وآصحابك يا سیدی يا خاتم المعصومین مولا صلی وآلیم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم منزه عن شریک في محاسنه فجوهر الحسن فيه غیر منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبتاً محمد صادق الأقوال والکلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکره فرد على الأمم رب صلی وآلیم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلّ جلاله وعمّ نواله واتمّ برحانه وازم شانه وجلّ ذكره وعزّ اسموں کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیه واسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حربِ ذوالجلال کا بے حد شکر ہے کہ بندانا چیز نے گزشتہ سال کراچی کی سرزمین پر آلِ سنت سے ایک وعدہ کیا تھا آلِ سندھ سنی کانفرنس میں پچھلے سال یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال مینارے پاکستان پر آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد کریں گے اور پھر سیدنا داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر جب میری تقریباً ایک طویل وقت کے بعد جو پابندیوں کا وقت تھا حاضری ہوئی تو میں نے گنجے بخش کی دہلیز پر یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آج کی تاریخ کے مطابق یعنی انیس فروری کا اعلان کیا تھا کہ ہم منارے پاکستان پر آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد کریں گے اس میں میرا یا میرے دوستوں کا کوئی کمال نہیں ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعیت ہے اور عقید اہل سنت کی حقانیت ہے کہ ہم مدنی طاقت سے آج اس جگہ موجود ہیں حضرت حافظ الحدیث جنید زمان پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سیر العزیز جن کے دست اقدس میں میرے ابا جی نے میرا ہاتھ دیا بیعت میں جو ان کے ہاتھ پر میں نے حلف اٹھایا تھا آج ان کے وسال کے بعد بھی اللہ کے فضل سے میں وہ حلف پورا کر رہا ہوں جتنے علماء و مشایخ موجود ہیں ہر ایک کا نام لینا بھی سعادت ہے لیکن وقت کے اقتصار پر میں سب کا تشریف آوری پر بلکہ مجمع میں اتنے نور بھرے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ایمہ و خطبہ کا تھاٹھے مارتا سمندر عوام علی سنت غیور سنی مجاہد اور اتنا پر نور مجمع ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ کہوں کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا اللہ اس بیداری کو سلامت رکھے میں سب کے شوقیہ کے ساتھ خصوصی شکریہ تمام سعادات کرام کا وجہ علا رہا ہوں کہ جو رونوں کا فروض ہوئے اور بلک اس لحاظ سے خصوصی طور پر کہ میری ساری رہنمائی تربیت تعلیم اور اس رستے پر حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے سپرد کرنے میں اور آج تک جن کا سایہ ہے سایہ آتفت میرے والدِ غلامی حضرت صوفی غلامِ سرور گوندل جلالی صاحب کے نہایتی علیل ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ جذبہ تھا کہ بکی شریف سے سفر کر کے یہاں لاہور آئے اور پھر گھر سے یہاں تشریف فرما ہوئے دعا کریں رب زلجلال آپ کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرما ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تقریر کیا کروں یہ آپ کا بیٹھنا خود ہی ایک تقریر ہے یہ جلسہ نہیں یہ ریفرنڈم ہے کیا ہے سارے بولو کیا ہے ہاتھ بھی اٹھاؤں میں تو پتا چلے کہ میری آواز سن رہے ہو یہ فکرِ رضا کے خدداروں کے خلاف یہ ریفرنڈم ہے فکرِ مجدد الفیسانی کے باغیوں کے خلاف یہ فکرِ گنجے بخش کے خدداروں کے خلاف یہ فکرِ غریب نواز کے خدداروں کے خلاف یہ غیروں کے اشاروں پر ناچنے والوں کے خلاف یہ مجھے مخلسین نے بڑا سمجھایا اور یہ واقعی مخلسین تھے یہ دوسرے والے نہیں تھے کہہ رہے تھے کہ دن کے وقت اور مجمع اور یہ اور وہ اور اتنی مخالفتیں اور اتنی پابندیاں یہاں سے دے کر امریکہ تک اور یہ پھر کیسے تو میں نے کہا میں اللہ پر توقع کرتے ہوئے کہ کچھ لوگوں کو دن دیارے تارے دکھانا چاہتا ہوں رات کو کریں گے تو رات کو تو ساری تارے دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمارا مقصد دن کو تارے دکھانا ہے آج انہیں تارے نظر آئے ہیں یا نہیں اور ہمارا مقصد کسی کو شخص دینا نہیں بلا بجا تنگ کرنا نہیں لیکن جو ہمارے مسلک کو چھیڑے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے دلیل سے برہان سے ہم نے اللہ کے فضل سے یہ علف اٹھایا ہوا ہے اور وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو واپس آ جاؤ جیس نے مجھے ہزار گالی دی ہے میں اسے ایک بھی نہیں دوں گا میں اس کو معاف کرتا ہوں جو حق جان کر بھی میری حمایت میں نہیں بولا میں اسے معاف کرتا ہوں لیکن جس نے مسلک کے خلاف بک بک کی ہوئی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے اور پھر واپس آ جائے اور ایسے سارے لوگوں سے جو آج ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں مطلب یہاں تو اب سارے کھرے ہو گئے ہیں چھاننی پھر گئی ہے میں کہتا ہوں حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا نہ سب کے حسینی بھی سٹیج پر بیٹھے ہیں اور مجھ جیسے فکرِ حسین کی غلام حسینی فکر والے بھی بیٹھے ہیں سارے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا ایسے بولو کہ وہ گھر میں اُلٹ جائیں توبہ کرے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑ نہیں سکتا جا چڑ سکتا ہے حسینی تو اے منارے پاکستان گواہ ہو جا اے مسجد ماجشاہی گواہ ہو جا مناروں گواہ ہو جا گنج بخش کے دیش میں کہہ رہا ہوں حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑ نہیں سکتا وہ گنج بخشی تو گامے شاہ کی گاڑی چڑ نہیں سکتا مجھے عاصف یہ بتلایا ہے میرے پیر سید نے مجھے عاصف یہ بتلایا میرے سچیار سید نے تو پیچھے بدعقیدہ کے نمازیں پڑ Bend نمازیں پڑ تو پیچھے بدعقیدہ کے نمازیں پڑ پڑ جس صورتحال میں آج ہم یہاں موجود ہیں ابھی رات کو کچھ کالوں کو تکلیف تھی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے مجھے کسی نے کہا تھا اور اس کو میں نے پھر شیر کا جامعہ تو خود ہی پہنایا تھا ہے عجب تیری کتابت ہے عجب تیرے مکالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے ادھر چیختے ہیں گورے فیس بک پپ بند میری تصویر سے بند نام سے بند جلالی سے بند اور جلالی جلالیوں سے کہتا ہوں جلالی کی داکھ دیکھو اور دیکھو کہ جلالی ہوتا کیا ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو تو سنیوں نے آل سننے سے نکال دیا ہے یہ سنی کال جلالی طور پر سنی ساتھ اس کے نہیں یہ جلالی طور پر سنی کاز کو استعمال کر رہا ہے میں کہتا ہوں کالو دیکھو یہ سنی بیٹے ہیں بولو کون ہو وہ کون ہو سب بولو کون ہو کون ہو میں بھی سننی تو بھی سننی سننی پاکستان ہے یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہہ کشاں بھی سننی ہے قطرہِ شبرم بھی سننی باغباں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستہ بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہباں بھی سننی ہے آلِ سنن کے جیالو باندھ لو کر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے یاد رکھو مجدس الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریح میں لکھا کہ رافظی جو لوٹے بن جائیں لوگ یہ لوٹے والی صلح موجودہ ہے ایک چیز مذہب کو چھوڑ کے جو سیاسی ہوتے ہیں پھر اعتقادی لوٹے رافظی لوٹوں کو سننی کہتے ہیں اور سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں حضرتِ غوثِ پاک نہ لکھا میں درچنوں اکابرین کے حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ سنی جو کٹر ہو اور پکا ہو رافظی اسے سننی نہیں کہتے جو ان کی بھولی بولے اسے سننی کہتے ہیں اور کٹر کو ناصبی کہتے ہیں آئی تاریخ نے ایک بار پھر یہ شامع کر دیا ان کے الزام سے پتا چلا کہ ہم کل بھی سننی تھے ہم آج بھی سننی ہیں یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی علامہ غفران سے علوی صاحب نے اتحاد کے بارے میں جو بتایا اٹھانا حقیقت ہے اتحاد کہ ہم ہمیشہ علم بردار رہے ہیں اتحاد ناوزیر ہے مگر کس کا کس سے اس پر باہت ہے چلو دوسروں کو جو آل سننے سے خارج ہیں وہ تو علیہ دا مسئلہ رہ گیا اب اس پی باسنی اس وقت وہ تو ہے ہی نہیں اب یہ جو مسئلہ کو چھوڑ کے نکل گئے پھر ایک نعرہ لگا کر چور دروازہ بنا کے داخل ہونا چاہتے ہیں سننی کی فریاد اتحاد اتحاد کا نعرہ دیا ہے میں کہتا ہوں بلکل اتحاد یہ ہے کہ ایک سننی لاہور کھڑا ہے ایک سننی ملتان میں ہے ایک پنڈی میں ہے اور آپس میں کٹھے نکٹھے ہو جائے یہاں بھی دودھ وہاں بھی دودھ وہاں بھی دودھ اور ایک جگہ دودھ ہو دوسری جگہ کچھی لسی ہو اور تیسری جگہ چاٹی کی لسی ہو اور چوتھی جگہ پانی ہو اور پانچویں جگہ کشور ہو اور کہو کہ یہ اتحاد کس کا کس سے میرا نعرہ بھی اتحاد ہے مگر سننی کا سننی سے سننی کا جن کے ساتھ کوئی نہیں وہ تمہارا نام دیکھے اپنا تھندہ چلانا چاہتے ہیں سننی کا سننی سے سننی کا سننی کا اور جو عقیدہ علی سنت چھوڑ گئے جب تھے تو ان کو بھی دوسرے ناسبی کہتے تھے اب وہ کہتا ہے ناسبی نہیں رہے مولائی بن گئے یہ جو ملائی بنے ہیں ایران کی وجہ سے یہ کھاتا پہلے عقیدہ کا کلیر ہوگا تو پھر ہم داخل ہونے دیں گے میرا نعرہ اتحاد تیرا نعرہ سب کا نعرہ سب کا نعرہ سب کا نعرہ سننی کی فریاد پہلے اعتقاد پھر اتحاد پہلے اعتقاد اگر مرضی ہے تو پھر بولو مرضی نہیں تو نہ بولو پہلے اعتقاد پہلے اعتقاد پہلے اعتقاد پہلے اعتقاد اور بگوڑوں کو اب ہم اس طرح نہیں کرنے دیں گے کئی صاحبزادوں کی سیٹیں اڑی ہوئی ہیں کوئی پی ٹی آئی سے مفادات لینا چاہتا ہے کوئی پیپرز پارٹی سے کوئی نون سے اور پھر نام کے سننی وڈ تقسیم نہ ہو پہلے سننی بنو تو صحیح اپنے بڑوں کے فتوے تمہیں یاد نہیں جنہوں نے انہیں یزید کہا تم کیوں اس یزید کے ابن زیاد بنے ہوئے ہو آج پی ٹی آئی سے پیپرز پارٹی سے نون سے لیر بوٹ اور ٹکٹ کی بھیگ مانگے والے پی صاحبزادے یہ سننی کانفرنٹ جو سب کو مسترد کرتی ہے توبہ کرو غازی کے خون کے غمداروں توبہ کرو کچھ لوگوں کو کبھی امیر المومنین نواز شریف میں نظر آتا تھا وہ بیرے والے جھوٹھیں اور کچھ کو اب بھی نظر آ رہا اور کچھ کو ریاست مدینہ عمران خواہ میں نظر آتی ہے ڈھوم مرے موڈر ڈھوم مرے جنہیں اس میں ریاست مدینہ نظر آتی ہے توبہ کریں اگر کوئی ہے تو میرے کھول کے سامنے سینہ آئے میں مناظرہ کرتا ہوں تیوی پر پی ٹی آئی جھوٹ پیپر پاچی جھوٹ نو لیگ جھوٹ نظام مصطفیٰ سچ ہے جب غازی صاحب کی تحرک جان رہی تھی کہاں مرے ہوئے تھے یہ مزارتوں کے مزے لے رہے تھے کوئی پیپلز پارٹی میں بیٹھ کر فاتح خانی کروا رہا تھا کوئی مسلح پہ بیٹھ کے تازیت کر رہا تھا ہم غاف نہیں کریں گے کسی کو میں یہ موضوع نہیں میرا لیکن چونکہ بات سامنے آگئی کوئی کہتے ہیں وہ کہتا تو ہے نا میں سیاست مدینہ بناوں گا تو کالے بھی کہتے تو ہے نا ہم بھی آلِ بیعت ہیں کیا ان کے کہنے پر مان جاتے ہو اپنے موں سے دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے ان پلیدوں کے پاس مت جاؤ اگر پاک ہو تو پاکوں کے ساتھ رہو اور میں کہتا ہوں سنیو اپنے عقیدے پر تم ڈٹ جاؤ جیسے آج نکلے ہو ایسے مسلسل ڈٹو 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 انشاءاللہ وہ دن آئے گا ہم انگریز کے نوکروں کو پارلیمنٹ کے سامنے سے ٹھوک کر پوکی مار کے پیچھے ہٹا کے ہاتھ سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھول لیں گے کانفرنس کیا ہے کانفرنس کیسے ہو رہی ہے کیا امید ہے یاد رکھو ہمارے رستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں ہاتھ کھڑیاں جیلیں پابنیاں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ وہ سب پابنیاں کارکنوں پر پرچے کیس دھمکیاں میں کہہ رہا ہوں ہمارے رستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں نہیں رہیں گی ہمارے رستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں ہمارے رستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں ہمارے مسلک کے دوستوں کی کٹھن سزائیں نہیں رہیں ہمارے مسلک کے دوستوں کی کٹھن سزائیں کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کی جاگنا ہے کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کو جاگنا ہے صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا جفائیں صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا جفائیں بھائی کا جنازہ ہو اور کوئی آنے نہ دے آج مجھے تم سب کہانے کی بڑی کسی ہے مگر مجھے میرا عابد جلالی نظر کیا رہا مجھے عاصل جلالی نظر کیا رہا اُن کی روحیں ضرور اس جگہ ہوں گی میرے دونوں بھائی اس مارکے کی نظر ہوئے مگر پیچھے نہیں ہتے کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کو جاگنا ہے صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا بلا ہے یہ کہہ رہا ہوں میں یورشوں سے ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ ہمیشہ ہونٹوں پہ اب ہمارے یہ الٹ جائیں نہیں رہیں گے ای بیکٹو سے ای ریکویسٹ یہ زمانہ گزر گیا یہ کہہ رہا ہوں میں یورشوں سے ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ ہمیشہ ہونٹوں پہ اب ہمارے یہ الٹ جائیں نہیں رہیں گی ہمیں ہمارے حقوق لینے ہیں لینے ہیں لینے ہیں ہمیں حقوق لینے ہیں چھین لیں گے اگر نہ دو گے ہمیں ہمارے حقوق لینے ہیں چھین لیں گے اگر نہ دو گے ہمیشہ رونا نہیں رہے گا ہمیشہ آہیں نہیں رہیں گی دبے رہیں یوں ہی اہل سنت میں پوچھ رہا ہوں دبے رہیں یوں ہی اہل سنت پیسے رہیں یوں ہی اہل جنت یہ میری دھرتی کے حاکموں کی غلط ادائیں نہیں رہیں گی دبے رہیں یوں ہی اہل سنت پیسے رہیں یوں ہی اہل سنت یہ میری دھرتی کے حاکموں کی غلط ادائیں غلط ادائیں ہمیں ہماری حقوق لینے ہیں چھین لیں گے اگر نہ دوگے ہمیشہ رونا نہیں رہے گا ہمیشہ آہیں نہیں رہیں گی یہ سہب زادے یہ سہب زادے یہ پیر زادے اگر اچھے ہیں تو ماشاءاللہ یہ سہب زادے یہ پیر زادے نہ چھیڑے مسلک یزمتوں کو ورنگا ہے یہ سہب زادے یہ پیر زادے نہ چھیڑے مسلک یزمتوں کو کسی سی مسلک کو آنچ آئی جھکی نگاہیں نہیں رہیں گی ہم سے بڑا عدب کرنے والا بھی کوئی نہیں کاری صاحب رکڑنے والا بھی کوئی نہیں اور یہ بھی حافظ الادیس کا دیا ہوا سبق ہے یہ مجدن صاحب کا مکتوب ہے آپ نے لکھا تھا فرمایا جب پیر پشڑی سے اتر جائیں تو صوفی کے لئے ضروری ہے کہ بغاوت کر جائیں میں باغی ہوں یہ سریعہ بغاوت کی ہے برنہ یہ سارے سہب زادی بیٹھیں مسلک کے تاج ہیں پیروں کے بیٹے ان کے ہم نالین بھی سر پہ رہ لیں مگر دوسری طرف اگر میں لی آنکھ سے دیکھا میرے مسلک کو جو چاہو ملاو جو چاہو نکالو وہ تم کون آتی ہو تارک کروا ہو اپنا فلان بن فلان ہوں وہ فلان بڑے تھے لیکن تجھ ہم گریبان سے پکڑیں گے اگر تُو نے بغاوت کی مسلک مجدن سے اگر تُو نے بغاوت کی فکر رضا سے اگر تُو نے بغاوت کی قرآن و سنت سے لبائت 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 یا رسول اللہ ربائی یہ سہبزادے یہ پیرزادے نہ چھیڑے مسلک کی عظمتوں کو کسی سے مسلک کو آنچ آئی جھکی نگاہیں نہیں رہے گی ہماری قوت ہے آستانے سواگ شریف، کوٹلا شریف، شرکو شریف، سیال شریف، گولڑا شریف ہماری قوت ہے آستانے ہماری حمد ہے خان کا ہے ہماری قوت ہے آستانے ہماری حمد ہے خان کا ہے مگر جو غیروں سے داد پائیں سجی کبائیں نہیں رہے گی یہ جبے پہن کے منارے پاکستان سر پر رکھ کے چلنے والے سلم علی الیلان کہہ رہا ہوں میں باغی ہوں ان غداروں کا باغی ہوں اور ماہِ مدین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں ہماری قوت ہے آستانے ہماری حمد ہے خان کا ہے مگر جو غیروں سے داد پائیں سجی کبائیں نہیں رہیں گی اب آپ سے کہتا ہوں ملی ہے محلت تو نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چلو ملی ہے محلت تو نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چلو ہمیشہ راہی نہیں رہیں گے ہمیشہ راہیں نہیں رہیں گے ملی ہے محلت تو نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چلو کام تو ہوتی رہیں گے زیرِ افلاق ہو پھر زیرِ خواہ چلے جانا ہے مگر غازیوں مجاہدوں شہیدوں کی کبریں بھی نور بانٹتی ہیں ملی ہے محلت تو نوجوانوں جو اب سن رہے ہو جو پھر سنوں گے کالجیز یونیورسٹریز میں مدارش کے اے سننی نوجوانوں اور ایک برطوہ اگر پلٹ کے مجمع کو دیکھو سارے پیچھے دیکھو یہ پیچھے انقلاب آیا ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی ابھی کافلیں دور دور تک ہیں ابھی میں نے ریپورٹ مانگی لائنے لگی یہ دادا صاحب تک ہر طرف سری سر نظر آ رہے ہیں لبائی سننی جان کیا ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 جان اٹھے ہیں آل سنت گوڑ اٹھا یہ نعرہ ہے لبائی دور ہٹو اے دشمن ملنا پاکستان 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 جیوے 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 پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور الریاست کیا ہوگا دستور الریاست کیا ہوگا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ آج کے تاریخی مقالہ کو شروع کر رہا ہوں اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بیرونی محاج پر ہماری پہچان اسلام سے ہے اور اندرونی محاج پر ہماری پہچان اہلِ سنت و جماعت سے ہے اہلِ سنت جس طرح کے ہمارے جو فلیکس لگی ہوئی ہے دائیں بائیں ہماری سندیں جن کے ذریعے دربارہ رسالت میں جاتی ہیں ان اکابرین کے نام لکھے ہیں اہلِ سنت کون ہوتا ہے ہمارے علماء کرام نے مختلف طریقوں سے بڑے بڑے خوبصورت خطابات کیے ہیں ایک حوالہ میں نے اپنی تعلیمی کے زمانے میں پڑھا تھا اتفاق سے آگے تک وہ بیان نہیں کیا تعلیمی کے زمانے میں جب میں پی اچڈی کے سفر کر رہا تھا تو اس وقت دور دراز مکتبوں میں جو کتابیں چھپی بھی نہیں مختلطات ہیں ان کے مختلطات پر بھی میں کام رہا تھا چونکہ میں برے صغیر کے عظیم صوفی حضرت شاہ نیت قادر رحمت اللہ علیہ آپ کی تحقیقات پر اپنی حواشی لکھ رہا تھا اس دوران یہ مختلطہ جامع المزمرات کا مجھے ملا جامع المزمرات والمشکلات مختلطہ پڑھنا بھی ایک فن ہے اس کے جس انداز میں قوانین ہوتے ہیں یہ مجھے ایک ایسے سید کی لیبریری سے ملا جو بریلی شریع کے فارغ و تاثیر نام ان کا حضرت پیر سید یعقوب شاہ صاحب رزوی ہے خود ساسیر العزیز اور ان کی لیبریری سے یہ میں جو ڈھونڈ رہا تھا ایک مختلطہ مجھے ملا میں نے لاہور پھر ان سے اجازت لی میرے یہ فوٹو کاپی کرایا اس کے اندر سنی کی شرائط لکھی ہوئی ہیں اور سنی کے فضائل لکھی ہوئے ہیں پھر جب میں نے انہوں نے جو حوالہ لکھا ہے یہ پھر کچھ چھبی ہوئی جو کتابیں ہیں ہمارے عربی لیٹریچر میں پھر ان کتابوں کے اندر بھی مجھے ملا مثلا یہ فتاوہ تاتارخانیہ ہے اس کی جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر اسی پر یہ حوالہ نے دیا اور اس مخطوطے کا انہوں نے اپنے زمانے میں ذکر کیا لکھا وفی المزمرات ہم نے پورا سال خاک چھانی کے مزمرات ہوتی کیا ہے کسی مقت میں سے یا میں اس وقت جا میں نظامیاں کی لیبریری میں بھی کیولا مفتی صاحب خصوصی مہربانی کرتے تھے یہاں بھی تحقیق کرتا تھا باقی میں نے مخطوطات کی لیبریرییاں چھانی بہت سے مخطوطات میں نے مفتی صاحب کو فتح و رضیہ کی تخریج کے لیے بھی دیئے اس وقت یہ جو مزمرات کے اندر حوالہ ہے اس کا یہ سب میں تاکہ ہمارے نوخیز علماء کے لیے اور آگے چونکہ آج میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں تو شاید یہ ان سالوں میں کسی نے بھی بیان نہ کیا ہو تو آگے پھر میں یہ سلسلہ جاری کر رہا ہوں منار پاکستان سے اس فیض کا یہ اس کی جلد نمبر ایک میں بھی یہ حوالہ موجود ہے یہ بھی چھپی ہوئی ہے اور اس کے اندر دو سو چورانویں صفحہ ہے الفصل الاول فی تسحیح الاعتقاد و تطبیقہ ہی لے مذہب اہل السنہ یہ اس کی فصل ہے اور فتاوات تارکھانیاں جو ہے اس کے اندر یہ الفصل الخامس فی بیان سنت والجمع یہ ہے اور جو المذمرات والمشکلات ہے اس کا جو مخدوط ہے یہ لکھا فصل فی سنت والجمع تو یہ میرے دل میں تھا کہ میں نے کبھی قوم کو اکٹھا کر کے ان کو سنانا ہے تاکہ راز راز نہ رہے اور میں اللہ دلہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مولت دی ہے اور میں اس مرحلے سے گزر کے آیا ہوں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں آج نہیں تو کل کہیں گم رہوں میں مارا جائے گا نہ اسے موقع ملے گا اس پہ وہ الزام لگایا ہے نہ صفائی دے سکے گا اس کی فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑے گا اس الزام کے تحت گم رہوں میں اس کو قتل کر دیا جائے گا اللہ شکر ہے اور کروڑوں سلام درودوں سلام ہمہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ان جھوٹوں کو آج الٹا کر دیا ہے ہس ہسل ہس ہس ہسل ہس ہسل ہس 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 ہق میں وہ چھوٹ ہونی چاہئے ناسلی خارجی رافلی تفضیلی یہ وہ سب بلائیں گر پڑے ہس 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 ہم 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 دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے جو فضیلت یہاں سننے کی لکھی ہوئی ہے پہلے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں ان حوالوں کے اندر ہم اور چونکہ میری سند سادات والی ہے پاکستان میں صرف چند بندے ایسے ہوں جن کی علمی سند مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہو بندہ ناچیز نے جو بغداد شریف میں تعلیم حاصل کی وہاں کی جو میری سند ہے مجھ سے لے کر حضرت سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک اور پھر دربارے رسالت صلی اللہ تعالی عنہ وہ سند حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مولا علی کو ملتی ہے کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگرد ہیں تو یہ پہلا حوالہ رسول پاک صلی اللہ تعالی عنہ سے سنن کے مولا علی نے روایت کیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں یہاں یہ ذکر ہے کہتا ہے رووے یا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہو قالا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس مقام پر اس کو موقوف روایت کیا گیا ہے اور دوسری حدیث شریف جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور وہ مرفوع یعنی فرمان رسول اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے اور پہلی جو ہے قواعد کے مطابق جب ماں ورائے اکل کوئی صحابی بات کرتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں فرمان رسول اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مومن جب سننی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے کون کہتے ہیں کس کا فرمان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرماتے ہیں المؤمنوں اِذَا اَحَبَّ سُنَّةَ وَالْجَمَاعِ اِسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُمْ اس کو چند انعامات ملتے ہیں سننی کو کتنے انعامات ملتے ہیں چند میں گن کے وہ بتاتا ہوں نمبر ایک اِسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُمْ اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اللہ دعا کو کچھ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں فلاں مسئلے میں کم مسئلے میں جائیں تو ملے گا کیا کچھ مسئلے کیسے ہیں جو گھڑے ہوئے ہیں وہاں جانے سے پروٹوکول ملتا ہے یا پٹرول ملتا ہے یا سوگیس ملتی ہے یا عیس کریم ملتی ہے اِسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُمْ اللہ اس کی دعایں قبول کر لیتا ہے اب دعا کے قبول میں بڑی لمبی باحث ہے کوئی ہے نہ کم رائے میں کئی باس مانگتا ہوں تو وہ کام ایسے ہوا تنہیں شاید میں سننی نہیں ہوں وہ قبولیت کے پھر کئی طریقے ہیں مومن کی کوئی دعا بھی اس فضول نہیں جاتی اگرچہ دنیا میں اس کو سمر نظر آئے یا نہ اِسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُمْ وَقَوَا حَوَائِ جَهُمْ بندہ جب سنی بنتا ہے دوسرے نمبر پر اللہ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے کتنے مقبول لوگ ہیں قَدَا حَوَائِ جَهُمْ تیسرے نمبر پر وَغَفَرَ الْمَاءُ زُنُوبَهُمْ اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چونکہ جتنی بھی اس مضمون کی عدیثیں ہیں آیات ہیں آثار ان میں یہ ہے کہ بندے کو پھر جلی نہیں ہونا چاہیے اس پر کہ چلو بخش جو جانے عد میں کروں ایسی دلیری گناہ پر جائز نہیں ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے لیکن یہ شان ہے اس عقیدے کی غَفَرَ اللَّهُ زُنُوبَهُمْ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے چوتھے نمبر پر وَقَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ اس کے لئے لکھ دیتا ہے توجہ کرنا کون لکھتا ہے کون لکھتا ہے اور کون فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو قَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ اس کے لئے لکھ دیتا ہے کیا چیز بَرَا أَتَمْ مِنَ النَّارِ جہنم سے آزادی اللہ اس کے لئے جہنم سے آزادی جو امام احمد بن دھمبر رحمت اللہ علیہ کا حوالہ میں نے وہ صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤن میں دیا تھا کہ سننی کی قبر اگرچہ وہ زیادہ بڑے عمل والا نہ بھی ہوئے پھر بھی روضہ تم برعازِ جنہ ہوتی ہے اور جو بادہ جیتا ہے اگرچہ صاحب عابدی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوتی ہے بَرَا أَتَمْ مِنَ النَّارِ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں سب سے پہلے دعا کا قبول ہونا پھر حاجت کا پورا ہونا پھر گناہوں کا بخشا جانا چوتھے نمبر پہ آگ سے آزادی کی سند مل جانا اور پانچ تن پاک کے سد کے پانچمی چیز مولا نے کہنا بَرَا أَتَمْ مِنَ النِّفَاقِ سننی منافقت سے بری ہو جاتا ہے مبارکو تمہیں سننی ہونا اے داتا کے دیش میں آنے والو مبارکو تمہیں سننی ہونا اب سڑک تک سنیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آرہا پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں عن عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقوف نہیں یہ مرفوع ہے فرمانے رسول علیہ السلام کو سلام ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سننی ہو کون ہو کون ہو کون ہو مبارکو تیرا میرا مسلک وعیس کا نام زبانِ رسالت سے نکلا ہے اس لیے وہ میں پہلے حوالہ پہلے موضوعات میں پیش کر چکا ہوں الکامل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ حدیث مرفوع عبیت کی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں کو فرمایا تھا انتما سیدی ادا شباب اہل الجنہ وقرات این اہل سنہ کیا حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھی ٹھنڈک بھی ہو وہاں سے یہ نام چلا ہے اور دیگر بہت سے احادیث ہیں اب یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کانا على سنت والجمع جو سننی ہو اسے کیا ملتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے ایک سند ملتی ہے وہ سند لکھتا کون ہے سرکار فرماتے ہیں کاتب اللہ رب خود لکھتا ہے من کانا على سنت والجمع کاتب اللہ لہو بِقُلِ خُطْوَةٍ یَخْتُوْحَا عَشْرَ حَسْنَاتٍ جو پکہ سننی بن جائے نام کا نہ ہو پکہ سننی بن جائے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے ہر قدم پر دس لکیاں لکھ دیتا ہے موسیقی جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہو وہ علیدہ نیکیاں ہیں جب وہ روزہ رسول اللہ اسلام کی طرف جا رہا ہو وہ علیدہ نیکیاں ہیں جب وہ جہاد کی طرف قدم اٹھا رہا ہو وہ علیدہ نیکیاں ہیں جب وہ سنی کانفرنس جیسے اجتماع کی طرف جا رہا ہو یہ علیدہ نکیاں ہیں لیکن اس کے مسلک کی دس نکیاں علیدہ ہیں آگے پہلے چیز یہ لکھی جاتی ہے اور کیا لکھا جاتا ہے اور کیا دیا جاتا ہے وَا رَافَعَ لَهُ عَشَرَ دَرْجَاتِلِ اور اللہ اس کے دس درجے بلند کر دیتا ہے یہ جو کچھ ذکر ہو رہا ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ آٹومیٹیکلی دس دس لیکن جدر بھی جا رہا ہے اللہ وہ جگہ جہاں جانا جائز نہیں وہ تو دیرہ مستثنہ ہے اب سوچنا پڑے گا کہ پھر سنی سنیت کو بچانا پھر مشکل کتنا سنیت پر قائم رہنا آسان ہی اس کی وجہ سے خود وہ خود اتنا پروٹوکول ہے اتنی نیکنیاں مل رہی ہے تو میرے بھائیوں جانتے نہیں پڑ جائے پھر بھی جان دے دو مگر سنیت کو پشت نہ کرو سنیت سے بے وفائی نہ کرو سنیت سے بے وفائی نہ کرو یہ اتنا بڑے حساس ہے اب اپنے طور پر تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اور نہ کچھ مفتی فتوہ دے سکتا ہے لیکن یہ جو حقائق ہے میں نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا ہے دو کتابوں میں اب اس سے آگے بھی ذکر ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا فقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بڑی ضروری تھی یہ نہیں کہ ہر کوئی کہہ میں بھی سننی ہوں جس چیز کی ڈیمانڈ بڑی ہو اس کے لئے نکلی بھی کئی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس لئے نہیں نکلی ہی صحیح کیونکہ میدانِ عشر میں ڈیمانڈ ہے سننیت کی تو پھر نکلی بھی بن جاتے ہیں تو مختلف مقامات پر اس کی علامتیں بیان کی گئیں ہم نے پچھلی سننی کانفرنس میں صلاتِ مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جو انہوں نے بارہ نشانگہ لکھی ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا پھر وہ بارہ کی بارہ ٹرانسلیٹ کر کے فکرِ مستقیم میں ہم نے سایا کیا کیونکہ سیالی صاحب کا پیغام پہنچا تھا کہ یہ سب پیش کی جائے ابھی اس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سننی کون ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دس نشانی اہل سنت کی عطاعت فرما دی ایک بار پھر تصور تو کرو کہ مدینہ منورہ کا دیس ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی مجلس مبارک ہے اور تذکرہ اہل سنت کا ہو رہا ہے بندے کو پتا یہ کیسے چلے گا بندہ اپنا ٹیسٹ کرنا چاہے تو اسے پتا کیسے چلے گا کہ وہ سنی ہے جب اس کو دل میں جھتی مارنے سے اندر دس چیزیں نظر آدھا تو پھر وہ سننی اب دس کو بیان کرنے کا تو وقت نہیں کیونکہ یہ ساری کتابیں میں پڑھیوں ابھی علماء کے خطاب ہونے ہیں لیکن ایک چیز سر فرس اگرچہ وہاں اس کا دوسرے نمبر پر ذکر ہے وہ کیا ہے وہ فرمایا سنی کی پہچان یہ ہے اب پیر پہچاننا ہے کہ سنی کون ہے اور دو نمبر کون ہے خطیب پہچاننا ہے کہ سنی کون ہے اور دو نمبر کون یہاں نہیں یہاں کو سارے اللہ کے فضل سے کھرے آگئے ہیں آگے مستقبل میں یا معاشرے میں پہچان جو دربارے رسالت سے ملی ہے سنی کون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُوا أَحَدَمْ مِنَ السِّحَابَةِ بِسُوِنِ سنی وہ ہے جس کی زبان سے کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف کوئی میلہ لفظ نہ نکلے وَلَا يَذْكُرُوا حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَا يَذْكُرُوا سنی سنی یہ میں نے یہ اس علامت کی بنیاد پر جو میں سامنے پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ہی کیا ہے ساتھ یہ تذکرہ ہے وَلَا يَذْكُرُوا وَاہِدَمْ مِنْهُمْ بِمَنْقَسَا وہ ان میں سے کسی کا بھی حل کے انداز میں ذکر نہیں کرے گا نکس نہیں دھونڈے گا نکس بیان نہیں کرے گا تو پھر وہ سنی ہے تو آج ہم جو جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں جن کے خلاف کچھ ان میں اعلانیاں بولتے ہیں کچھ چھپکے بولتے ہیں کچھ اعلانیاں بولنے والوں کو پروٹوکول دیتے ہیں اپنے ساتھ مٹھاتے ہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور اس طرح کا دھندہ وہ چلا رہے ہیں ارے خود بولنا تو در کنار اس سلسلہ میں یہ ازائل لا طبقات الحنابلہ جلد نمبر تین اس سے یہ حوالہ پیش کرتے ہو بات آگے بڑھا رہا ہوں حارون حمال کہتے ہیں سمیت احمد بن حنبل میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سنا ہے وَعْتَاهُ رَاجُلُنْ اور ان کے پاس ایک شخص آیا تھا فَكَالَ فَكَالَ يَا عَبَابِدِ اللَّهِ اُسْنے کہا اے امام احمد بن حنبل یہاں کچھ لوگوں کو بیماری پڑ گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں توجہ کرنا کہنے لگے اِنَّهَا هُنَا رَاجُلُنْ يُفَتْدِ لُو عُمَرَبْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَلَى مُوَاوِیَا تَبْنِ عَبِي صُفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ حضرت امیرِ مُوَاوِیَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گالی نہیں دیتا ان پہ تنقید نہیں کرتا ان کی عیب جوئی نہیں کرتا لیکن وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو کچھ لوگوں نے محققین نے خلیفہ راشد بھی کہا ہے مگر وہ صحابی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ بن عبی صفیان سے افضل ہیں یہ وہ کول کرتا ہے آپ دیان سے سن لینا غلطی کیا بکواس نہیں کرتا تانے نہیں دیتا آج بڑے بڑے غلیز لوگ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ایسے ترکسی زبان سے بھولتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف جیسے محضر اللہ سنمہ محضر اللہ سنمہ محضر اللہ میں وہ لفظ نقلا بولنا چاہتا کہ اتنی نفرت سے کہ اتنی کفار مقا سے کی جاتی ہے اور وہاں امام محمد بن عمبر سے پوچھا گیا کہ وہ بندہ صرف عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتا ہے باقی کوئی جرم نہیں اس کا فکری طور پر یہاں ایک ایسا بندہ ہے تو امام محمد بن عمبر نے کیا کہا یہ حوالہ بھی میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں اور پہنچا دو خینکاہوں پر درباروں پر مزاروں پر کیا فرمایا امام محمد بن عمبر نے آپ نے فرمایا فقال احمد لا تجالس ہو وہ بدعقیدہ ہے اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں گالی نہیں دیتا صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کو افضل کہتا ہے جرم کیا بنا جرم یہ بنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان شہودی ہے عمر بن عبدالعزیز کا غیر شہودی ہے صحابہ کا فقط ایمان شہودی ہے دیدار نبوی کی وجہ سے شہود وحل کی وجہ سے معاینہ موجزات کی وجہ سے حضور ملک کی وجہ سے قیمت تک کا کوئی شہزادہ کوئی شہزادہ اب وہ شان نہیں پا سکتا جو کسی صحابی کو عطا کی گئی ہے عمر بن عبدالعزیز جیسا پارسہ بندہ خلیفہ آدیل انہیں فضلت دینے کے جرم میں کیا فتوہ سادر ہوا چھوٹے سے مفتی کا نہیں امام محمد بن حنبل کا فرمایے بدعقیدہ بندہ ہے جس کو آیا ہی نہیں کہ معاویہ شرفے صحابت رکھتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے عمر بن عبدالعزیز ان کو شرفے صحابت آسل نہیں لا تجالس ہو اس بندے کے پاس مت بیٹھو ولا تواکل ہو اس کے باس مت بیٹھ کے کھانا کھاؤ ولا تشارب ہو اس کا کھانے پینے سے بھائی کاٹ کرو وائزہ مارے دافلات عد ہو اگر یہ بیمار ہو جائے تو مر جانے دو مگر اس کی عیادت نہ کرو کہاں امام احمد بن حنبل کی سنیت اور کہاں آپ کے آج کے ریڈی میٹ مفقر تہر و قادری جیسے جنہوں نے آل سنت میں انتشار کے بیج بھوئے سنیت کا اتحاد امام احمد بن حنبل والی سنیت پہ ہے امام ابو خنیفہ والی سنت پہ ہے امام شافی والی سنت پہ ہے امام مالک والی سنت پہ رحمت اللہ علیہم اور چلتے چلتے امام احمد رضا والی سنت پہ ہے میرے بھائیو حوالہ جات انشاءاللہ پھر بھی بیان ہوتے رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں آج اتنے مجمع میں بیٹھا ہوں تو ضروری نہیں بندے کے پاس مجمع ہو تو پھر ہی حق پر ہوتا ہے میں مجمع میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجمع بھی میں یارِ حق نہیں ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ زمانے کا امام ہو اور قبرستان میں قبر بھی کوئی نہ بننے دے اور پھر قبر گھر میں بنائی جائے اس ڈر سے کہ بدعقیدہ لوگ جسم کو تکلیف نہ دیں یہ ہر طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں میں مرکز شراط مستقیم کے ریسٹ سندگر میں تنہا بیٹھ کے بولوں تو اگر قرآن و سنت سے بول رہا ہوں تو پھر بھی برہاک ہے اور مجھے تانے دینے والے صرف انہیں کہہ رہا ہوں آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو میں کچھ لوگوں کو اتانہ نہیں دے رہا میرے پاس وہ آئے اور میرے بڑے موسم بھی ہیں کہنے لگے ہمیں مسئلہ بلکل آپ ٹھیک کرتے ہو بات بلکل سچی ہے بلکل بلکل سچی ہے کوئی غلطی ہے ہی نہیں نہ توہین ہے کچھ بھی نہیں لیکن شر اتنا آپ کے خلاف پھیلا دیا گیا ہے اب آپ کی تقریب بھی کوئی نہیں سنے گی ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گا ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کا جلسہ کوئی نہیں کرائے گا آپ کی تقریر کوئی نہیں سنے گا تو میں آج ان کو ریکویسٹ بھیج رہا ہوں چلو تمہیں تو یہ ہی ڈر تھا نا آج تو پھر ختم ہو گیا دیکھو کادی یعکوب رضوی صاحب ناروان سے انہوں نے اس پورے طائفوں کا ٹھوکر مار کے اعلانہ کیا ہے ایک ہماری بہت بڑی درسگاہ ہے بڑا احترام ہے مجھے اس درسگاہ کا بھی اور وہ جو استاذ ہیں شاک و ندیس ان کا بھی ان سے جب شگردو نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر غلط ہیں تو پھر آپ غلطی بتائیں اور اگر برحق ہیں تو پھر زبان سے کہتے ہیں کہ برحق ہیں تو آپ وہاں گئے پھر آگئے کیوں ایسا بیٹھ جاتے کیوں گئے تھے اگر حق پر تھے تو کیا سمجھانے گئے تھے کوئی غلطی تھی نہیں نہیں بس ہمیں یہ خدش آتا کہ ان کو قتل کر دیے جائے گا تو ہم تو جان بچانے گئے تھے تو میں تو سلامت بیٹھا ہوں میرے میز باندھو آ جاؤ میں نے چھپ رہنے والوں کو بھی معاف کیا میں نے گالی دینے والوں کو بھی معاف کیا لیکن جنہوں نے مسلک مسلک کسی کی ہے مسلک سے بغاوت کی ہے انہیں اعلانی کا توبہ کرنی پڑے گی پھر ہم ان کے لئے دروازہ کھولیں گے یہ اتحاد کی آواز میں دے رہا ہوں اور میں نے یہ بھلا ساتھ کہ یہ جو لوگ ہیں پورا طبقہ باریک بینی سے سن لوگ ان سے غلطی کہاں ہوئی ہے ان کا جرم کیا ہے مکتوبات شریف اور المستند آل حضرت فاضل بریل یہ دونوں ہاتھ میں رہ کے کہہ رہا ہوں کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ان کو اپنے جس پر سب سے زیادہ گومنٹ ہو ان بڑے تین چار میں سے خواب الریاض شاہ ہو تیر القدری ہو دل قدری شاہ ہو عرفان شاہ ہو جو بھی ہوئی ہوئی وہ لائیو بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر لے اپنے گھر ہی بیسے دولہ کون انتظام کرے گا کوئی لڑائی ہو جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اپنے گھر بیٹھ کر لے میں ان دو کتابوں سے بڑی دور کی بات تو بات کیا نہیں ان دونوں سے یا تو کہیں کہ یہ دونوں امام نہیں ہمارے ہیں یہ بابی فیصلہ کن ہے اگر ان کے امام نہیں اور یہ لکھنے والے جو تھے ماذا اللہ وہ تفردات میں سے بات نہیں ہے وہ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے یا تو کہیں کہ انہوں نے لکھا غلط ہے یا پھر مانے کہ ان بگھوڑوں نے جرم کیا ہے محبت اہلِ بینت کی دو کسمیں ہیں انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے حدیث سے بیان کیا اور انہوں نے نہیں ان سے پہلوں نے بھی بیان کیا ایک ہے محبت شریف اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہے اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت غیر شریف انہی کی محبت سمجھا رہی ہے محبت اہلِ بیت کی کسمیں کتنے ہیں ایسے ہی محبت صحابہ کی کسمیں کتنی ہیں لیکن اس وقت جو ان سے بات ہو رہی ہے وہ اس موضوع کی ہے کہ محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے محبت شریف اور دوسری ہے محبت غیر شریف ہمارے ان بزرگوں نے جو غیر شریف محبت ہیں دلائل دے کے ثابت کیا کہ وہ روافض کی ہے کس کی ہے؟ محبت اہلِ بیت غیر شریف اب جس وجہ سے اس محبت کو انہوں نے غیر شریف کہا وہ وجہ اس سارے ٹولے میں پائید آتی ہے جن کے میں نے نام لی یہ بار بار نام کہا لوں ان سارے تفضیلیوں میں جو آلِ سنت سے ادھر جھانک رہے ہیں یا جا چکے ہیں کسی وجہ سے وہ وجہ جو غیر شریف محبت ہے جس کو مجدد صاحب نے دوہدمِ شریعت کہا اور دین پر حملہ کہا اور زندگیت کہا اور اینِ کفر کہا واضح طور پر ان لوگوں کی درجنوں ایسی باتیں ہیں میں ثابت کروں گا کہ وہ غیر شریف محبت والی ان میں وہ موجود ہیں لہذا یہ جواب دے میں بتاؤں گا کون کونسی ہے اگر ان میں شک ہے چونکہ سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں شفاہ خانہ ہے تو دوائی تو میں نے دینی ہے انشاءاللہ شفاہ دے گی میں ثابت کروں گا کہ محبتِ اہلِ بیت جو غیر شریف تھی تم اس کیمپ میں جا چکے ہو اور وجہ بیان کروں گا حدیث سے اور تم ہمیں بتاؤ اور میں یہ بھی اپنا کھلی کتاب یہ قرآن میرے ہاتھ کے ہے کوئی لوگ چھپ چھپ کے بار کرتے ہیں خدا کی قسم مجھے فکرِ رضا کی عدالت میں پیش کرو اگر فکرِ رضا سے ایک انچ کا کروڑوہ حصہ بھی میری کوئی غلطی ہوگی میں فانس ہی قبول کروں گا فکرِ مجھتے دھو فکرِ گنجے بخش ہو فکرِ غریب نواز ہو ہم نے ہر موٹ پر ٹکریں مار مار کے بچا ہی مسئلک ہے ورنہ کتنی قبولیتیں ملتی تھی کیا کچھ ملتے تھے الیکشنوں میں اور آگے پیچھے اور یہ جو تحریکِ لبیک کے معاملات ہیں یہاں بھی مین اختلاف آکے دوسرے لوگوں کی جو عمد و رفتی اس پر ہو گیا میں نے کہا تھا میں وہ خادمِ حسین ہوں جس کے پہلو میں کوئی یزید نظر نہیں آئے گا اگر کوئی لونڈا بندہ فکرِ رضا کا نام دے کر کسی بیل میں چھپکے پاک پاک کرتا ہے تو میرا کسی شاگرد کے سامنے بیٹھتا ہے یادہ میں نے کھول کر رکھ دیا میرا کیا چھگڑ آئین لوگوں سے پلاٹ پلیٹ کا نہیں کچھ لوگ کہتا ہے گالیاں دی تھی فلاں نے وہ گالیاں بھی چھوڑو مسلک ہے انہوں نے بغاوت کی انہوں نے مسلک میں مداخلت کی یہ لوٹے بنے یہ دوسرے کیمپ میں چلے گئے اور انہوں کی مسلسل وہ تقریریں جاری ہیں میرے پاس سب ہوتھ ہیں اگر ان میرے سے کسی میں رتیب بھر بھی مہرت ہے تو میرا سامنہ کریں کسی چینل پر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا گھپلے کیے ہیں دین میں باقی وہ ایران یا برطانیہ کی پیسوں کے گھپلے وہ مجھے نہیں پتا لیکن فتا و رضویہ والے گھپلے علم و تمد و مستند والے گھپلے اور کشف المحجوب والے اور تصفیہ والے اور انہ کابرین کی تصنیفات میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں اور پھر کہہ رہاں ملی ہے محلت تو نوجوانوں نشان منزل پہ تیز چل لو ہمیشہ راہی نہیں رہیں گے ہمیشہ راہی نہیں رہیں گی یہ گرچک کڑوی سی ہے دوائی مکتہ میں نہیں پڑا تھا یہ گرچک کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے یہ گرچک کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے سدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں ملیں گی یہ گرچہ کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں ملیں گی اور میں یہ کھوڑ کے کہہ رہا ہوں اگلے شیر میں نے جیل میں لکھے تھے کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت میں خود ہی بولتا ہوں میرا ترجمہ نہیں ہے ایک فقیر بے نوا ہوں مگر چراغے را ہوں کوئی حاکموں کی بیٹھت میرا آشیاں نہیں ہے میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا کیوں میرے کاروان کا کوئی مہربان نہیں ہے لوگ آجا جلد دھوڑا کوئی نہیں بندہ ہی دا میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا کیوں میرے کاروان کا کوئی مہربان نہیں ہے دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل میری رہ گزر سے ملحق کوئی گلستہ نہیں ہے دشوار منزلوں سے دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل میری رہ گزر سے ملحق کوئی گلستہ نہیں ہے جو آنا چاہے آئے مگر یہ سمجھ کے آئے میرے کافلے کی رحمے کوئی کہکشاں نہیں ہے واخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين